جب دم کرنے کی بات کر رہا ہوں ایک تو دوا کی بات میں نے کی اور دم کی بات کی اب جو دم کی بات یا دعائیہ اس کی بات آتی ہے یا روحانیت کی بات آتی ہے نفسیاتی طور پر بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ تعویز اور گنڈوں کا سہرہ لیتے ہیں تو یاد رکھی چوتھی بات تعویز اور گنڈوں کی تحریم ہے اس سے ممانیت ہے اس سے منع کیا گیا ہے ورنہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جسمانی بیماری ہونے کے باوجود بھی تعویز اور گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی پارٹ اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی کرتے ہیں جبکہ تعویز اور گنڈوں سے علاج کرنا یہ درست نہیں ہے شریعتاً حرام ہے یاد رکھی اور بہت سارے لوگ اس پر اتنی بحث اور مبحثے اور مناظرے چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائز ہے فلاں تو کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں وہ بات دیکھنا ہے کیا اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام اگر نہیں تو پھر یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویز پہنا کوئی گنڈہ پہنا کوئی سی پی موتی تاگہ دھاگہ مالا کنکر کوئی پہنا ایسا کوئی روایت میں آتا ہے کیا ان کو نہیں سمجھا تھا کہ غیر قرآنی اور قرآنی والا فرق جیسا ہم کرتے ہیں یہ قرآنی ہے یہ غیر قرآنی ہے یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے ان کو نہیں سمجھا تھا یہ سب چیزیں ان کے بھی بچے تھے ان کو بھی تکلیفیں تھی ان کو بھی مصیبت دیتی ان کو بیماریاں تھی انہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی اس لیے کی نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم منکے اور تعویزات سے منع کیا تھا سی پی موتی کوری ہوتا ہے کچھ خیسم کے منکے ہوتے ہیں یا ٹھیک ہے تمائم جنہوں کہتے ہیں کچھ چیزوں پر کچھ لکھا جاتا ہے لٹکایا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں آفتوں کو دور کرتے ہیں مسیبتوں کو دور کرتے ہیں اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے میں نے دیکھا ہے لوگ آ کر مشورے دیتے ہیں کہ بھا یہ لٹکا لو یہ پہنا لو یہ کھلا دو یہ جلا دو یہ ٹھوک دو یہ چپکا دو یہ گاڑ دو یہ گاڑ کیا آ جاؤ اس میں خبر کی مٹی اور مطنی کیا کیا کر رہے ہیں عجیب و غریب خسم کے رسومات اور خرافات ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب خسم کے شرک اور بدات ہم دیکھتے ہیں آج ہو رہے ہیں جبکہ بیماری کے وقت تو انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو اللہ سے دعائیں مانگیں اس سے التجا کریں اس سے گزاریش کریں وہ چھوڑ کر غیر شرعی چیزوں کی طرف مسلمانوں کو دیکھا تھا کسرت سے بھاگتے ہیں اور اس حد تک ان غیر شرعی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اتنا عقیدہ تو ان کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابع دعاں پر بھی نہیں ہوتا ہے یا ان کے اخوال اور ان کی وعدوں پر بھی نہیں ہوتا ہے جو بات ایک کاہین ایک جادوگر ایک ساہر اور ایک ملہ کی ہو جاتی کہ یہ پلنے سے یہ ہو جائیں گا تو بس اس کو ہو گیا ہو نیکس مومنٹ ہی اس کو ہو گیا ہو سائیکلوجیکلی فٹ ہو گیا اسی ٹائم میں اس حد تک ہوتا ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا یادر کے بیماری کہ شیطان یہاں آکر عقیدہ اچھک لے جاتا ہے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے کہ بیماری جب آئی تو ان کا کتاب اور سنت اور توحید کا عقیدہ ایک طرفی رہ گیا شرک اور بیدات نے موت ہوئی ان کی شرک اور بیدات اس لئے کہ ذہنی طور سے ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے جبکہ ہم خود یہ مانتے کہ بیماری اللہ دیتا ہے تو شفا اللہ سے کیوں نہ طلب کی جا پھر ایسے انسان سے تو وہ انسان بہتر ہے جو علاج نہ کرے جو زید کر رہا ہے کہ علاج کی ضرورت دی نہیں مجھے اس لئے کہ پھر میرے گھر والے حلام ہم اللہ کی تمیز نہیں کریں گے وہ بہتر ہوں گا کہ عقیدہ کی برائی انسان چھوڑ کے جا اپنی موت سے پہلے یا خود کر بیٹھے اللہ حفاظت کرے ہمارے بہت ڈینجرز بات ہے ٹھیک تو تعویزات وہ کرتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم کی اور مصطد احمد کی روایت ہے آپ نے فرما رکھا من اللہ ختمیمتن فقط اشرق آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویز لٹکا لیا اس نے شرک کیا یہاں کوئی حدیث نے فرق کیا آپ نے کہ غیر خورانی تعویز اور خورانی تعویز یا خورانی تعویز لٹکا لیا تو اس نے تو اچھا رہا اور غیر خورانی کیا تو تمائم ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکا جائے کہ یہ شفا لا سکتا ہے برائی کے دور کر سکتا ہے اچھائی کو لانے والا ہے خیر کو لانے والا ہے تمام چیزیں تمائم میں انکیوڈڈ ہیں اس نے شرک کیا دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ دیکھیں یہ بھی مصطد احمد کی روایت ہے آپ نے فرما رکھا من اللہ ختمیمتن فلا اتم اللہ لہو جو من کے گلے میں ڈالے عرب اپنے جانوروں کے انسان اپنے بچوں کے گلوں میں من کے ڈالتے تھے من کے اس کے نیت یہ تھی کہ بیماریاں ان سے دور رہیں یا نظرِ بد سے یہ بچے تو آپ نے فرما رکھا جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے اور آگے فرمایاں اور جو کوئی کوری یا سی پی لٹکا لے وہ لوگ اپنے جانور کے اوپر مکان اور دکانوں پر کوریوں اور سی پی لٹکاتے تاکہ شیعتین دور ہے نظرِ بد نہ لگے تو جو شخص کوری لٹکا لے آپ نے فرمایاں ڈالے اس کو اللہ آرام نہ دے کبھی اس کو ہمیشہ مسئیبت اور تکلیف میں رکھیں جو من کے ڈالے اللہ اسے سکون نہ دے اور جو کوری ڈالے اللہ اس کو آرام نہ دے رسول اللہ بدھوہ دے رہے ہیں ہمارے پاس تو بچے کی پیداش ہوتی من کے ڈال دی جاتے گلے کے اندر ہاتھوں کے اندر ادھر ایک ادھر ایک کالے من کے ہیں کالے کلر کے من کے ہوتے چمکدار اس کے اندر کچھ ڈیزائن ہوتا ہے ادھر ادھر دونوں ہاتھ میں اور ایک گلے میں چھوٹا ہے اس کیوں حفاظت کے لیے تو اس آدمی کبھی فرح نہ پائے اور کبھی اللہ اس کو آرام نہ دے داتوں کے نکلنے کے لیے دار اللہ آرام نہ دیں گے کیونکہ دوا تھوڑی ہے وہ سب جو ہے من کے یہ اسی خصمے تمائم اور یہ جو لٹکانے والی چیزوں میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایک کڑا لگا کے آیا تھا اپنے ڈنڈ پر وہ سے لوگوں ہاں پس پہر میں ڈنڈ پر ہے نا کڑے لگاتے ہیں ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتے ہیں کیوں یہ اس سے شفا ہوتی فائدہ ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا مصطد احمد کی روایتیں کہا اس سے اتار دے پوچھا کیوں پہنا تو کہا اللہ کے رسول ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے سکن ڈیسیز تھا اس سے بچنے کے لیے میں نے کڑا پہنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا اور تو فرن کہا اور اسے کہا اس شخص کو اسے اتار دے یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دیں گا یہ کڑا کیا کریں گا تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دیں گا اور اگر تو اس حال میں مر گیا اس حال میں اگر تو مر گیا تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا کبھی فلاہ نہیں پائیں گا اسے اتار دے یہ تیری کمزوری کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گا اور اگر تو اس حال میں مر گیا تو تو کبھی فلا نہیں پائیں گا میں نے ایک مردہ با ایک صاحب کو دیکھا وہ ایک کڑا بیچ رہے تھے یہ کڑا پیننے سے ایکسٹر شکتی آ جاتی شکتی کڑا شکتی کڑا اور کڑا کیا مانو آپ کو اللہ رحم کرے پلاسٹک کا ایسا گول ایک ریبن اور اس کے بیچ میں ایک موٹا پلاسٹک کا کچھ تبھی دالا ہوا اس کے اندر ایک مینٹ ہے اور یہ پیننے سے ایکسٹر طاقت آتی میں نے کہا دو چار دن پینو ایکسٹر طاقت کا فائدہ اٹھاؤ اور چار پانچ دن بعد تم کو پتا چلیں گے ایکسٹر طاقت کیا آئی تھی یہ سائیکلوجیکل تھا اور اس عقیدے سے واقعے میں لوگ ایک صاحب مجھے کہیں لگے جو ایک منیجرل پوزیشن پر تھے ایک کمپنی میں میری ملاقات ہوئی تو کہا یہ کڑا پڑنے سے وہاں شکتی آگئے میں نے کہا کیا ہوگا اب اتنے شکتی مان ہوگا میں کیا کرنا میں انجام دے دیا اپنے دنوں میں شکتی آگئی تو کہا بولے اب میں تھک نہیں رہا ہوں میں نے کہا کمپنین اچھا بے خوب بنایا آپ لوگ کام لینے کے لئے اچھا بے خوب بنایا یہ سائیکلوجیکل جیسا ہے کہ آپ بیمار ہو جائے اور میں کہوں کہ یہ گولی کھانے کے بعد تو آج تک کوئی بولی نہیں پایا کہ بیماری اس کی باقی رہی تو آدھی شفاہ آپ کچھ ابھی ملا یہ گولی سے بڑے فائدہ ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ گولی کھانے بہت شفاہ نہیں ملی ہو گیا اس کی بعد وہ گولی دال دیجئے گولی کیا تھی شک کر کے کچھ ٹکڑے تھے کھا لیے بہت کیا ہوا پیٹ کا گلدہ اورے کچھ بھی نہیں تھا حالانکہ تھا لیکن سائیکلوجیکل ہی وہ مورال ہی اس کا اپ ہو گیا تھا تو میں نے کہا یہ کڑے سے کیا روز طاقت زیادہ آ رہی تو بولے ہا روز میں نے کہا آٹھ دن بعد مل کے بتائی پھر طاقت کتنی بڑی ہے آپ کی کیوں تو وہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے وہ آدھ دن نہیں ہیتا ہے فیتری چیز ہیں سمجھ رہے آپ بات کو نہیں گاڑی لی تو آدمی کو جو ججبہ ہوتا آٹھ دن بعد ختم ہو جاتا وہ ایسی ہوتا ہے تو ایک پلاسٹک کا لیکن میں نے کہا اگر یہ پلاسٹک کا اسی عقیدے سے تم نے پہنا اور اللہ نہ کرے مر گئے تو اللہ کے باس کیا جواب دیں گے اس لیے کہ آپ سن کے زمانے میں ایسی ہوتا ہے کہ آدمی نے کڑا پہن لیا طاقت بڑھتی اور کیا جل کی مماری نہیں آتی آپ سن کیا فرمایا اس سے اتار دے ورنہ یہ تیری کمزوری میں اضافہ کر دیں گا تو بہرحال ان کو بات سمجھ میں انہوں نے اس کڑے کو کڑا تو نہیں تھا بہرحال پلاسٹک کا ایک ریبن تھا اور کیا کہوں اٹھا دیا آپ دیکھ رہے ہیں ایک صاحب ملے ایک گولڈن پولیش کا کچھ تو بھی کڑا یہ پہن لیجئے اس سے کیا ہوتا ہے یہ پہنتے آپ شکتی شالی ہو جاتے سب شکتی کے 6 معاملے ہیں ہاں سے ماں تک طاقت والے معاملے میں نے کہا اچھا اس کڑے میں کیا خصوصی ہے تو بولے اس کے اندر پانچ دھات ہے یہ دھات کیا کر سکتی پانچ زمین کے نیچے پتہ نہیں کتنی دھاتیں ہیں ان سے کچھ نہیں ہو رہا انسان کو کتنی دھاتوں کو کھا لے رہا اس کو کچھ فرق نہیں پٹہ لے گی نہیں پانچ دھات سے اتنی دھتکڑے دو ہزار کا بیلٹ ہاتھ میں دالنے سے کیا جا رہی ہے طاقت آ رہی صرف سائیکلوجیکل سمجھ رہا ہے نفسیات سے کھیل رہے اور اخیدے سے کھیل رہے ہیں بہر رہا تو یہ منکے کڑے سی پی موتی دھاگے مالے تاگے ان سب چیزوں سے بچی آتا ہے مجھے اچھے سے یاد ہے ایک زمانہ تھا لوگ بلڈ پریشر کے لیے بھی ایسی کڑے پہنتے تھے آپ لوگوں کو بھی اگر یاد ہوں گا جب ہم چھوٹے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ جو کڑا ہے اس کڑے میں لال یا ہرے کلال کے موتی ہوتے تھے بہت اچھی تھے ڈیزائن بنے مجھے اچھی سے یاد ہے میں چھوٹا تھا کچھ لوگوں کو میں نے پہنتے میں دیکھا تھا بی پی کا اس کو کڑا بولتے تھا یہاں اگر بانتے ہیں تو میں ایسا چھوٹا ہونے کے ناتے ایسا سمجھتا تھا کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول کا مطلب یہ کہ یہاں جب بان لیتے ہیں تو پریشر چاہت ہاتھ میں رہتا ہے انسان کی تو وہ کڑا کیا کرتا پریشر کو روک دیتا ہے یا سا ہوتا ہے نلیم پانی لیگ ہو رہا تو آپ اس کو روبر باند دیتے ہیں رسی باند دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایسا کچھ تو بھی وہ کڑا کیا کرتا اس کو روک دیتا اس پریشر کی بلڈ کی جب بڑے ہو تو سمجھ میں اس کا کوئی تعلق نہیں بلڈ پریشر ہاتھ سے کنٹرول ہوتا ہے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی ہے نا اور وہ کڑا صرف ایک سائیکلوجیکل تھا کچھ لوگوں کے تو یہاں رہتا تھا پڑا ہوا اور میڈیکل بھی ملتا تھا خیر لایل بھی میں جس نے کہ اللہ رحم کرے ان پر وہ ایک الگ چیز ہے جن کو ایسا لگا یہ بیماری کی علاج ہے تو الگ بات ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتا تھا علاج نہیں ہے بس ایک عقیدہ ہے سمجھے اس بات کو یاد رکھے اسی طرح جو ہے پانچوی چیز جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ بعض دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شفا طلب کی اللہ سے